کورینا مخالف پروگرام چلایا جا رہا ہے ذرا ریپورٹ کارڈی بھی آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ ویکسین کاری کا نظام آج وزیراعظم نے ایک بار پھر یہ کہہ دیا تھا کہ ویکسین ہمارے ہاتھ میں ایک واحد وہ علاج ہے اگر یہ صحیح طریقے سے کی گئی اور ہر تک پہنچی تو اس کا علاج بہتر ہو سکتا ہے آج پوری یوٹی کا حال کیا کچھ ہے جی کوویڈ نائنٹین کا ریپورٹ کارڈ ہم آپ کو آج کے دن کا بتا رہے ہیں ان میں سرکاری سینٹر بھی ہے ایک ہزار دو سو چالیس پرائیویٹ سینٹر بارہ کر دیا گئے ہیں اور ٹوٹل ڈوزز کتنے لوگوں کو لگے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے ٹی وی چینل پر ایک ڈوز کتنے کو لگا دو ڈوز کتنے کو لگے اور آج کل ملا کر نوہزار ایک سو چوبیس لوگوں کے ڈوزز ہوئے ہیں یہ آنگڑے جو ہیں یہ چار بج کر تیس منٹ تک کے ہیں پانچ بجے میں آپ کے سامنے آیا ہوں چار بج کر تیس منٹ پر سرکاری آنگڑا جو تھا وہ یہ بتا رہا تھا کہ نوہزار ایک سو چوبیس لوگوں کو کل ملا کر آج پورے یونین چیریٹری جمہو کشمیر کے اندر ویکسین لگا ہے یہ بڑی بات ہے کتنے مرکز ہیں کتنے ویکسین سینٹرز ہیں کتنا ایک ڈوز لگا ہے کتنے ڈوڈوز لگے ہیں اور آج کتنے لگے ہیں نوہزار ایک سو چوبیس لوگ پورے جمہو کشمیر کے اندر اب میں ذرا آپ کو ان سینٹروں کی کہانی بتاؤں گا جہاں پر ویکسین لگے ہیں وہ سینٹر نہیں یہاں صفر ہے سری نگر کے اندر دو ست سترہ لوگوں کو ساڑھے چار بجے تک ویکسین لگا ہے اور کل ملا کر ایک لاکھ نینیانے میں ازار تین سو تین لوگوں کو ویکسین لگی ہے شپیان کے اندر پچھتر لوگوں کو اور سیونٹی ایٹ تھاؤزنڈ لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے بارہ ملا کے اندر دو لوگوں کو ویکسین لگی دو لاکھ چوالیس ہزار چھے سو اٹھائیس لوگ کل میں نے آپ کو ایک اور گرافک کے ذریعے سے سمجھایا تھا کہ ہر ڈسٹک کے اندر کتنے سینٹر ہے کتنی آبادی ہے آج میں نے اس کو اور شاٹ کرتے ہوئے سرے ریپورٹ بتایا آج کیا کچھ ہوا ہے ان زلوں کے اندر جہاں پر ویکسین لگا رامبان سات سو بھیاسی اور تقریباً اسی ہزار کے آسپاس لوگوں کی ویکسین کاری ہو گئی ہے سامہ 335 لوگوں کو ویکسین لگا ایک لاکھ تیرہ ہزار لوگوں میں مکمل ہو گیا جی رجوری ایک ہزار ایک سو سٹھ سے زیادہ اب یہ رجوری میں کیوں زیادہ ہوا ہے آج تھوڑی دیر میں جب آپ ہمارے ساتھ جڑیں گے ہم گراؤنڈ زیرو سے آپ کو دکھائیں گے کیوں بڑا ہے وہاں پر ڈوڑا فائف نانٹی ٹو بیانوے ہزار لوگ وہاں پر ویکسین کاری لگ گئی ہے ایک یا دو ٹوٹل اس میں یہ ہے جی ادھمپور میں 805 لوگوں کی ویکسین کاری ہوئی ہے کٹھوا کے اندر 210 آگے بڑی یہ گا جلدی سے چلی ہے جی پھر آئیں گے سرینگر میں کشمیر صبح میں آپ کو صرف گاندربل دکھے گا 8 لوگوں میں ویکسین کاری ہوئی ہے جمہو میں 2628 لوگوں میں اور کشتوار میں 744 لوگوں میں آج ویکسین کاری کا نظام ہوا ہے تو یہ جو ویکسین آج میں رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں یہ آج کے دن کی ساڑھے چار بجے تک سرکاری اعداد شمار یہ بتا رہا ہے کہ کس زلے میں کتنے لگیں یعنی سرینگر پھر آپ شپیاں بارہ ملا گاندربل یہ چار زلے آپ کشمیر میں دیکھئے ریس 6 زلوں کے اندر صفر ہے باقی آپ جمہو کشتوار ڈوڑا ادھمپور کٹوار رامبن ساما رجوری پونچ اور ریاسی دیکھیں گے یہاں پر ویکسین کاری ہوئی ہے لیکن جس شدت کے ساتھ ہونی تیا یہ تھی نہیں ہوئی ہے کہیں پر 12 کہیں پر 300 کہیں پر 700 صرف رجوری کے اندر 1000 میرے ساتھ میرے دونوں ریپورٹر جوائن کر چکے ہیں سرینگر حلال حانجوری بھی میرے ساتھ کر چکے ہیں اور میرے ساتھ ویکسین سینٹر سے سعید ارفان فازل بھی ہے سب سے پہلے حلال آپ کے پاس ہوں گا ویکسین کا آج کا ریپورٹ کارٹ جو ہے وہ زیادہ مصبت نہیں ہے کشمیر کے حساب سے جمہوں میں چلیے کشمیر کے مقابلے میں تھوڑا سا بہتر میں اس کو ضرور مانتا ہوں کیونکہ ہر مرکز پر ویکسین ایویلیبل ہے تھوڑے تھوڑے کر کے لیکن ویکسین لگ رہی ہے آج کے دن میں طبیعی ماہرین کیا کچھ کہہ رہے ہیں کیونکہ میرے پاس جو خبر ہے تھوڑی دیر میں ہم وہ بھی بریک کریں گے میرے پاس وہ آ رہی ہے لیکن طبیعی ماہرین کیا کچھ کہہ رہے ہیں کس طریقے کا ماحول ہے ابھی کشمیر کے اندر اس کے بعد دیکھیں گوہر ہم انٹرنیشن لیول پر ہی اگر دیکھیں گے تو کووڈ کے خلاف اگر آج کے ڈیٹ میں کچھ ہتھیار ہے کوئی مقابلہ کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ ویکسین ہے وہو کا ماننا ہے کہ ان سرکمسٹنسز میں اگر آپ نے سوائیو کرنا ہے اپنی جانیں بچانی ہیں اور آپ نے کم از کم نقصان کرنا ہے تو ویکسینیشن لیکن جو آپ نے ڈیٹا ابھی بتایا کہ نو ہزار کچھ لوگوں کو آج جینڈ کے کے اندر ویکسینیشن ہوئی ہے لیکن جب ہم ڈیٹا کھنگالتے ہیں ڈسٹرک وائز دیکھتے ہیں صبح اس طرح پر دیتے ہیں تو کشمیر کے اندر صرف تین سو دو ویکسینز ہوئے ہیں جبکہ ساڑھے آٹھ ہزار سے زیادہ جو ویکسینیشن ہے وہ جمہ صبح کے اندر ہوئی ہے یہ ڈیٹا میں اس لیے یہاں پر شیئر کر رہا ہوں جمہ اور کشمیر کیا کر کے کیونکہ کشمیر کے اندر لوگوں کے اندر یہ ایک نئی چیز پیدا ہو گئی ہے کیونکہ کشمیر کی لوگ اب اسے دیکھنے لگے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جمہ کو دیا جا رہا ہے اور کشمیر کے لوگ کو فراموش کیا جا رہا ہے حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہوتی ہے اس میں خامی ہے سرکار کا توجہ جمہ کشمیر کے حالات کو دیکھ یہاں کی سنسٹیوٹی کو دیکھ اگر دیکھیں گے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے سرکار کافی دور ہے یہاں کی سنسٹیوٹی نہیں سمجھ جاتی ہے کئی بار ہم نے گوھر دیکھا کہ جب اس طرح کی سٹویشن آ پڑی ہے تو یہ چیزیں پھر وجہ بن گئی ہے یہاں پر لائنڈ آرڈر کی بھی ٹھیک ہے میں اپ ڈیٹ کر دوں اس وقت 10,585 ابھی اپ ڈیٹ ہے جب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں یعنی 5 منٹ پہلے کا میرے پاس اپ ڈیٹ دیا گیا ہے جی پانچ بج کر پندرہ منٹ پر 10,585 لوگوں کے ٹوٹل ویکسینیشن ہوئی ہے پہلے ہم بتا رہی تھے کتنے ہوئی ہے 9,125 کے آس پاس اب یہ 10,580 تک آ گیا ہے اور تھوڑا سا یہ بڑھ سکتا ہے یعنی آپ مال لیجیے گا ٹچنگ پونے 11,000 تک یہ جا سکتا ہے بس اس سے زیادہ نہیں ہوگا لوگوں کے اندر آپ اس طرح کے شوشے ڈال رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ لوگوں کے اندر آپ اس طرح کی سچویشن بنا رہے ہیں کہ وہ کارمنٹ پر ہی شک کرے کہ ان کے ساتھ دسکرمیشن ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا جب ڈاکٹر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہاں پر وینڈی لیڈرز کی ضرورت ہے تب آپ نے کہا کہ یہاں پر ٹیورزم کے نام پر میلے بنانے ہیں تو اسی طرح سے یہاں پر بھی کافی دشواری نظر آ رہی ہے جب ورل ہیلس اورگنزیشن یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس ویکسین ہے اور یہاں میٹکل سٹاپ ڈاکٹرز کتنی مشکلوں سے وہ دو چار ہو رہے ہیں نے جب بات کی تو ان کا ماننا ہے کہ ویکسین ایویلیبل نہیں ہے کہ سکتے ہیں کہ لگاتار پچھلے سات آٹھ دنوں سے یہاں پر لوگ آ جا رہے ہیں جب بھی ویکسین کی کافیز اخیلت پائی جاری ہے اور آخر کار لوگ یہ بھی بول رہے ہیں کہ ہماری جانوں کے طور پر یہ ماننا ہے سوا بھی ہم نے بزرگ سے بات کی تھی جو تقریبا ستر برس کے دے اور ان کا ماننا تھا کہ گھر سے باہر نکلنے کے بعد بہت مشکل سے سینٹر تک پہنچ اس کے بعد اس کرونا وائرس کے کرفیو میں گھر سے باہر نکلا آپ بھی سمجھ سکتے گی کتنا difficult مزرک کے لئے تو ان کا ماننا ہے کہ لگاتار پچھلے چار دن میں یہاں آ رہا ہوں اور ویکسین لگاتار یہاں پر شوٹ پائی جائے